تشریف فرمہ علماء کرام مفتیان زبیل احترام شہراء اسلام محترم بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان دوستو اور پیارے بچو آج آسدر علماء کی برسی کا دوسرا دن ہے آپ نے علماء کرام کی تقاریر سنی میں بھی چند منٹ آپ کے سابنے حاضر ہوں جتنا گہرہ تعلق ہمارا اور آپ کا بغداش شریف سے ہے کسی دوسرے خانوادے کا اتنا گہرہ تعلق نہیں ہے اور اچانک حکم ہوا اور دو دن میں ویزا پاسپورٹ ٹکٹ سب ہو گیا اور میں ابھی اٹھارہ ستمبر کو بغداش شریف حاضر ہوا اور ابھی دو تیس دن پہلے واپس آیا ہوں تو وہاں جو اس وقت اس وقت گدی نشین ہیں وہ شیخ خالد ہے اور ان کے بھائی بڑے بھائی ان کے حضرت بولانا آفیف الدین قادری وہاں کے سجادہ نشین ہیں وہاں پر میں نے آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کری جب ہم کہتے ہیں کہ جتنے مابستگانے سلسلے قادریہ ورکاتیہ ہیں تو اس میں آپ اپنے آپ ہی شابل ہو جاتے ہیں سب کے لیے دعائیں کی ہمارے اس شجر مبارک کے جو علیہ ذریعہ لکھا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اس کے بہت سے بزرگ بغداش شریف میں آرام فرما ہیں سیدنا جنید بغدادی سیدنا معروف کرقی سیدنا صدیہ سختی سیدنا ابو بکر شبلی امام موسیٰ قاظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجبرین وہیں آرام فرما ہیں تو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ واما بینی عمیت رب کا فاق دف اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ آدھا کیا کرو تو اب ہمارے اور آپ کے اندر تو کسی کمیوٹر تک بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کا شکرانہ آدھا کیا کریں ہم ایک وینت میں اٹھارہ بار ساس لیتے ہیں اگر بیچ میں خدا نے خواستہ ساس رک جائے تو آدمی کا کام ختم ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارا دل دھڑکنے کی آواز کلائی سے محسوس کرتے ہیں کہ دل جو ہے بہتر دفعہ دھڑکتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آنکھیں کان سب اللہ کی نعمت ہیں تو ہم اگر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جزی بیش بہا نعمت کا شکرانہ آدھا کر دیا کریں تو ہمارے لئے کافی ہے یہ والد ماجد کا سالانہ فاتحہ جس میں علماء کرام اور آپ سب تشریف فرما ہیں اب اس کے بعد سترہ اٹھارہ انیس نومبر کو انشاءاللہ خانقاہ اور قادریہ اور درگاہ برکاتیہ میں پرس قاسمی منقد ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب بھائیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور شریف میں حاضر ہوں اور یہاں کے فیضان سے اپنے دل کو منور و مجللہ فرمائے اب میں جتے ہمارے بھائی آئے ہیں جتے علماء کرام مفتیان اعظام شورائے اسلام آئے ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور حاضر ہو گئے میرے خیال میں اب صلاة و سلام پڑھ لیا جائے اور دعا کر لی جائے سلام پڑھ لیا جائے